موسیقی 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 ایک سے ایک بڑکے ایپس کھولیں گے ایک سے ایک بھاری والے ایپس ایک سے ایک بڑکے ہلکے والے ایپس اور پھر اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کے اندر اپن اس کا رام مینجمنٹ دیکھیں گے دونوں کے تینوں کے تینوں فونس کا کی کون کتے ایپس کو زیادہ دیر تک ہولڈ آن کر کے رکھ پاتا ہے پھر اس کے بعد جو وینر ہوگا وہ اینڈ میں آناؤنس ہوگا اور ریزرٹس بہت زیادہ شاکنگ ہے تو میں آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پریز سسکرائب کر دو اس ویڈیو چینل کو یہ ویڈیو چھوٹی سی ہے جلدی ختم ہو جائے گی تو پھر ضرور دیکھنا اینڈ تک تو سٹارٹ کرتے ہیں اپن ریڈمی نوٹ فائی پرو ورسز می ایو ورسز ایک سپیڈ ٹیسٹ میں پہلے بتانا چاہوں کے چاروں کے چاروں کے چاروں کے چاہوں تینوں کے تینوں فونس جو ہیں اس میں چار جی بی ریم ہے میں زیادہ پارشلیٹی نہیں کر رہا کہ چھے جی بی ریم والا ویڈنٹ لوں اور دونوں کے دونوں جو سٹاک اینڈرود پر چلتے ہیں موٹو جیسے پلوس اور ایم آئی ایون لیکن جو ریڈمی نوٹ فائی پرو ہے اس کے اندر ایم آئی ایو آئی یہ مطلق اس کے رام مینجمیٹ فیچئرز علم ہوگے تو دیکھنے لائے کامپیٹیشن ہے تو چلو چال سٹارٹ کرتے ہیں تو اب چالو ہو چکی ہے دوڑ سارے کے سارے جو فون سے اس کے اندر ٹائیمر چال ہو چکا اور میں نے سٹارٹ کر رہا ہے پب جی دیکھ سکتے ہو کہ جو اپنا ریڈمی نوٹ فائی پرو ہے اس کے اندر جو پروسیسا ہے وہ بہت زیادہ شاندر والا ہے اس کے اندر یہ ابھی ابھی نکلا ہے فون یہ والے فون تھوڑھ سے پرانے ہے موٹو جی فائی وار ایم آئی اوان تو جو گیم ہے یہ والا وہ تھوڑا لیٹ لوڈ ہوتا ہے ان دونے کی دونوں فونس میں اور ایم آئی پرو کے اندر بہت زیادہ جلدی لوڈ ہو جاتا یہ بہت زیادہ شاندار بات ہے اور یہی بہت زیادہ صحیح چیز ہے کہ ریدمی نوٹ فائی پرو ابھی صحیح آگے نکل گیا اور باقی سارے ایس میں نے ریدمی نوٹ فائی پرو کے اندرہ کھولنا سٹارٹ کر دیئے ہیں ریدمی نوٹ فائی پرو کے اندرہ ایم آئی یو آئی آتی ہے جس کے ٹرانسیشنس ہیں تھوڑا سے ڈھیلے سے ہیں لیکن جو سٹاک اینڈرویڈ ہوتا ہے اس کے اندرہ جو ٹرانسیشنس ہوتے ہیں بہت زیادہ جلدی چلتے ہیں اس کی وجہ سے جو موٹو جی فائی ویس پلس سا وہ دھیلے دھیلے کر کے ان دونوں کی دونوں فون سے آگے نکل جائے گا ابھی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایم آئی یو آئی بہت زیادہ ہلکی مطلب بہت زیادہ ڈھیلے طریقے سے ایپس کو کھولتی ہے لیکن جو دونوں کی دونوں فون سے وہ بہت زیادہ تیزی سے ایپس کو کھولے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایم آئی ای ون تھوڑا سا پیچھے رہ چکا ہے دونوں کی دونوں فون سے فیس بک کو لوڈ کرنے میں کافی ٹائم لگایا اس نے اور موٹو جی فائی سپس نے لگ بک سارے کے سارے ایپس ختم کر دیئے ہیں ریڈمی نوٹ فائی پرو واقعی بہت زیادہ پیچھے رہ گیا اتنی زیادہ شاندہ لیڈ ملنے کے بعد بھی گیم کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پوائنٹ آٹھ سیکنڈ لگے ہیں ریڈمی نوٹ فائی پرو کو مطلب کی پوائنٹ سیون نائن سے ایک بار زیادہ اس کا مطلب کی ریڈمی نوٹ فائی پرو ہار گیا ہے اور موٹو جی فائی سپس اس والے کمپیٹیشن میں جید گیا ہے تو ایپس کھولنے کمپیٹیشن میں موٹو جی فائی سپس جید گیا ہے جو کہ بہت بہت شاندر بات ہے اور اب آگے پر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کون زیادہ دیر تک اس کو اپنے میموری کے اندر رکھ پاتا ہے تو میں واپس سے سارے سارے ایپس کو کھولوں گا اور دیکھتے ہیں کہ کون سا ایپ مجھے آلیڈی کھولا ہوا ملتا ہے تو کومپیٹیشن واپس سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں پب جی واپس سے کھول رہا ہوں سارے 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 دیکھ سکتے ہو کہ موٹو جی فائی سپس ایم ایون جو ہے وہ پب جی واپس سے کھول رہے ہیں واپس سے ریسٹرٹ کر رہے ہیں لیکن ریڈمی نوٹ فائی پرو نے اس کو آلیڈی مموری میں رکھ سا کر رکھ رکھا تھا اور وہ ڈائرڈ وہیں ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے لگ بھو کھٹمی کرنے والے اپنے اپس کے لیسٹ اور یہ لوگ گیم کو ہی اوپن کرتے رہے گئے ہیں ایم ایون نے پاپس سے لیٹ پکڑ لی موٹو جی فائی سپس پیچھے رہے گیا پہلے والے کامپیٹیشن میں جیتنے گیا موٹو جی فائی ویس بس واق ہی میں بہت زیادہ پیچھے رہے گیا ہے میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا گھمند آ گیا تھا کہ میں یہ ہی جوڑھ جاؤں گا اس لئے پیچھے لگیا اب دیکھ سکتے ہیں کی ایم ایون 502 سیکند سے جیت چکا ہے ریڈ می نوڈ 5 pro آل ریڈی مطلب 33 سیکنڈ کسی کہتے ہیں 33 سیکنڈ میں سا رگ سارے ایپس کھول کیا بھی میں بہت زیادہ ایم ایون بار بان ایم ایون کو نکلتا ہے مصانی آنے اور باکی سارے ایس کھول میں اور ایم ایون نے بھی کامپیٹیشن کمپکٹ کر دیا ایک منٹ اور 2 سیکنڈ کے مقابلے اپنے موٹو جی 5 اسwork نے ایک منٹ اور پاس سیکنڈ کے حساب سے کامپیٹشن کامپیٹ کریا مطلب کی جو موٹو جی 5 اس کے علیہ کامپیٹشن میں ہار گیا اور اپنے ریڈمی نوٹ 5 پرو کی جیت ہوئی میں سیکنڈ والے کامپیٹشن میں ایم hope نہ جیتا نہ ہارا سیکنڈ نمبر پہ آیا لیکن جو پہلا والے کامپیٹشن تھا اس کے اندر ایم hope ہار گیا اور اپنا موٹو جی 5 اس город جیت گیا تو وہ کل ملا کہ Redmi Note 5 Pro نے اتنا در برا پرفارم نہیں کر رہا ہے وہ چاہتا تو وہ اپنے ٹرانسیشنز کو کمپیٹ کر کے اور آرام سے Moto G5S1 کو ہرا سکتا تھا تو کل ملا کہ میں یہی سوچ کروں گا Redmi Note 5 Pro ہی لو کیونکہ 15K میں ابھی یہی والا بیسٹ فون ہے اور کوئی سب بھی فون اس سیادہ اچھا آپ کو نہیں ملے گا Mi A1 کی سپیڈ سے اسی دھیرے رہ گئی تھی اور اتنا در کمپیٹیشن میں نہیں ہے اس کے Redmi Note 5 Pro کی کمپیٹیشن میں اگر آپ نے Mi A1 لے لیا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں لیا ہے اور آپ سوچ لے ہو کوئی اچھا فون لینے کی تو Redmi Note 5 Pro ہی لو I hope آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے helpful بھی رہی ہوگی This is Mr.Grid signing اور بھائیوں اگر آپ کو کوئی سی بھی ویڈیو اور چاہیے ہو تو پھر کمنٹ کر کے بتا دینا میں وہی کی ویڈیو بنا دوں گا and I hope آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو This is Mr.Grid signing اور بھائیوں جے ہند